بسم اللہ الرحمن الرحیم نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے پولرائزیشن آف مالیکیونز کا یہ ڈائپل مومنٹ سے ہی ریلیٹیڈ ہے اور یہ امپورٹن لانگ پسن بھی بنتا ہے پیپر کے پوائنٹ آبو سے اس میں پسن ہوتا ہے پولرائزیشن کی اس کی ٹائپس اور ٹائپس میں ان کے کلپولیشن وزارہ کیسے ہوتی ہے اور پھر ان کو ہم یوز کر کے آگے ڈائپل مومنٹ اگر فائنڈ کرنی ہو تو وہ جیسے کی جا سکتی ہے تو پہلے بات کرتے ہیں پولرائزیشن کے حوالے سے کہ پولرائزیشن ہوتی کیا ہے تو جیسے لبزی مطلب پولرائز کا مطلب ہوتا ہے نا کہ ایک چیز نان پولر ہے تو اس کے اندر جو الیکٹرونی کلاوڈ وغیرہ ہے اس کو اس نے ڈسٹرو کر دیا جائے کہ ایک سائیڈ اس کی پولر بن جائے اور ایک سائیڈ اس کی نان پولر بن جائے جیسے یہاں پہ یہ ایک مالی کول آپ کو نظر آ رہا ہے جو ایک ہوموجینیسلی جس کے اوپر الیکٹرونڈ ہے نیکولس کی گرد ڈسٹیبیوٹ ہوئی ہے تو پھر اس کی ڈسٹیبیوشن ہوئی ہے یعنی علیکٹرکل جب آپ نے آن کی ہے تو مائنس نے پوسٹیپ لیڈڈ نے لیکٹ آنٹنسٹی کو اٹریکٹ کی ہے اگر نیکٹیو سائیڈ نے پوسٹیپ کو اٹریکٹ کی ہے تو اس کی دو سائیڈیں بن گئیں ایک نیکٹیو سائیڈ بن گئے اور ایک پوسٹیف سائیڈ بن گئے تو ہم نے کہیں گے کہ یہ اب مالیکل پولرائز ہو گیا ہے پہلی شکل اس کی نان پولرائزڈ ہے کوئی پولز نہیں بنے ہوئے اور یہ اس کی پولرائزڈ فارم ہے جس میں دو پولز بن چکے ہوئے ہیں اس پروسس کا ہم کہتے ہیں انڈیوزڈ پولرائزیشن انڈیوزڈ پولرائزیشن کا ورڈ اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ وہ جو مالیکل تھا اس میں پہلے کوئی پولر سائٹ نہیں تھی اب الیکٹری فیلڈ نے خود اس کے اندر انڈیوز کی ہے پیدا کی ہے اس کے اندر پولز پیدا کی ہیں تو ظاہر بات یہ الیکٹری فیلڈ نے پیدا کی ہیں تو آپ کہیں گے کہ جیسے ہم الیکٹری فیلڈ کو آف کریں گے تو یہ اٹریکشن بھی ختم ہو جائے گی یہ دوبارہ واپس اپنی پرانی جو ہوموجینیس دسٹیویشن فارم تھی اسی میں چلا جائے گا تو اس پروسس کو اس پولرائزیشن کا ہم نام دیکھتے ہیں انڈیوزڈ پولرائزیشن کا اور ڈائپول مومنٹ اس انڈیوز پولرائزیشن کی وجہ سے پھر جب یہ ڈائپول جو بن گئے ہیں اور وہ الیکٹری فیلڈ میں ارینج ہوں گے تو اس مومنٹ کو پھر ہم ڈائپول انڈیوزڈائپول مومنٹ کا نام دیکھیں انڈیوزڈائپول مومنٹ کو فائند کرنے کا یہ ماتھیمیٹیکل فارمولا کہ میو ایم ایس ایکل ٹو ایلفہ انٹو ایکس اچھا ایک پوانٹ تو یہ ہے کہ جو انڈیوزڈائپول انڈیوز پولرائزیشن کا کنسپٹ ہے یا انڈیوز ڈائپل مومنٹ کا کنسپٹ ہے چونکہ یہ انڈیوز کی جاری ہے تو اڈکشن کا مطلب نان پولر مالی کولز سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ نان پولر مالی کولز میں کوئی پولز نہیں بنے ہوتے تو الیکٹی فیلد خود سے پول کریٹ کر کے ان کو ارینج کر سکتی ہے تو اس لیے یہ پوائنٹ آپ نے ام سی کیو کے طور پر مائن میں رکھنا ہے کہ انڈیوز پولرائزیشن کا کنسپٹ یا انڈیوز ڈائپل مومنٹ کا کنسپٹ نان پولر مالی کولز کے حوالے سے زیادہ ہے پولر میں بھی آ جاتا ہے وہ بھی ابھی بات کرتے ہیں نان پولر کے حوالے سے اس کا کنسپٹ پیورلی یہی ہے انڈیوز والا انڈیوز پولرائزیشن اچھا میو آئی میں اب دو فیکٹر آگئے ایک پولرائزی بیلٹی آگئی پولرائزی بیلٹی سے مراد نیچر آف مالیکول کی پولرائز ہونے کی صلاحیت کتنی ہے تو یہ اس کی نیچر پر ڈپینڈ کرتا ہے کچھ جلدی صلاحہ ہوتے ہوں گے کچھ دیر سے ہوتے ہوں گے ڈپینڈنگ اپان نیکلیر اٹریکشن پروٹان نمبر الیکٹران ڈینسٹی یہ سارے فیکٹر اس کی نیچر میں آ جائیں گے تو اس کی بیس پہ پولرائزی بیلٹی مالیکول کی ڈیسائیڈ ہو جائے گی کسی کی کام ہوگی پاور یہ کسی کی زیادہ ہوگی ایلپا کے میو جو آپ کا وہ ڈیکٹری پرپورشنل آئے گا دوسرا ہے ایکس الیکٹرک فیلڈ جو آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ کتنی سٹرانگ کر رہے ہیں زیادہ جتنی زیادہ سٹراندھ دیں گے اتنا اس کا پھر پولرائزیشن اس میں ہونے کے چانسز بھی زیادہ آ جاتے ہیں تو دونوں کے یہ ڈیکٹری پرپورشنل ایک تیسرا فیکٹر بھی لکھا ہوا ہے انڈیپینڈٹ اور ٹمپریچر کی جو ویلیو ہے وہ ٹمپریچر کے بدلنے سے چینج نہیں ہوتی اس کی وجہ ٹمپریچر کا کیوں ذکر کیا ہے کیونکہ اسے دوسری جو ریلیٹڈ پولرائزیشن کی ٹائپ ہے اوریینٹیشن وہ ٹمپریچر ڈیپینڈٹ ہے تو اس وجہ سے پھر یہ مینشن کی ہے کہ یہ والی ایم سی کیو کے حوالے سے کہ انڈیوز پولرائزیشن ٹی پر ڈیپینڈ نہیں کرتی اور اوریینٹیشن کرتی اور وہ پہلے تو یہ بات کرتے ہیں اوریینٹیشن پولرائزیشن ہوتی گئے کہ ایک مالیکل پولر ہے اس میں پولز بنے ہوئے صرف آپ نے الیکٹی فیل جب آن کرنی ہے تو اس نے اس میں پول کریئٹ نہیں کرنے اس نے صرف ان کو ارینج کرنا ہے مائنس اور پوسٹیو کی بینا چارج کی بینا پر یہ سائٹس کی بینا پر اس وجہ سے اس کو نام دیا اورینٹ اورینٹ کا لفظ ہی مطلب ہوتا ہے اورینج ہونا تو اوریینٹیشن پولرائزیشن کے صرف مالیکلز ارینج کیسے ہو رہے ہیں الیکٹی فیلڈ کے اندر تو وہ اوریینٹیشن پولرائزیشن کہلائے گی اور یہ ٹمپریچر کے انٹیپینڈنٹ ہے زیادہ مالیکلز کا ٹمپریچر آپ زیادہ کریں گے تو کانیٹک انرجی تو زیادہ ہو جائیں گی تو گیادہ کانیٹ تیزی سے موگ کرتے ہوئے مالیکلز کو پھر الیکٹی فیلڈ کے لیے اورینٹ کرنا ارینج کرنا مشکل ہے اور لو ٹمپریچر پہ کام الیکٹی فیلڈ کے مالیکلز کو ارینج کرنا اس کے لیے آسان ہے اس لیے ٹی اورینٹیشن پولرائزیشن کے انورسلی پرپورشنل آ جاتے ہیں اس کے بعد ہے جی میتھومیٹیکلی فارمولا کہ آپ نے ٹوٹل پولرائزیشن اگر کسی مالیکل کی نکال نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ اس میں اب ٹوٹل جو دو تو آ چکی ہیں ایک انڈیوز پولرائزیشن اور ایک اورینٹیشن تو اب اس کا مطلب جو ٹوٹل مولر پولرائزیشن پی ایم ہے وہ پی آئی انڈیوز پولرائزیشن اور پی یوں اورینٹیشن پولرائزیشن ان دونوں کا سام کے برابر ہونی چاہیے اگر یا تو ان دونوں کی لگے لگے بیلیس کیلکلیوٹ کیوں ان کو جمع کر لیں تو پی ایم نکل آئے گا اور اگر ڈریکٹ پی ایم نکالنا ہے تو اس کے لئے یہ فارمولا ہمارے پاس ہے ایپسائلن مائنس ون ایپسائلن پلس ٹو ایم اوور ڈی اچھا یہاں پہ ایم بولر مارس ہوگی ڈی ڈینسٹی ہوگی سبسٹانس کی ایپسائلن سے کیا مراد ہے تو یہ اوپر ورڈ میں لکھاونا کہ ٹوٹل پولرائزیشن ڈیڈیٹ ٹو ڈائی الیکٹرک کانسٹنٹ آف ڈا میڈیم ڈائی الیکٹرک کانسٹنٹ آہ کا کیا مطلب ہے اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ نے انٹر مالیکولر فورسز میں وہ انٹر الیکٹر سٹیٹک فورسز اوٹریکشن جو چارجز کے درمیان ہوتی ہیں اس حوالے سے کولم لا پڑا ہو ہے وہ برابر ہوتا ہے ایپ آور فور پائی ایپسائلن ناٹ کیو وان کیو ٹو اوور آر سکیئر کے اچھا اس میں اب آپ جو ایپسائلن ناٹ آپ لگاتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ آپ کہتے ہیں پرمیٹیوٹی آف دا پری سپیس کہ یہ جو سپیس ہے جہاں پر یہ چارجز پڑے ہوئے ہیں تو یہ چارجز کی آپس میں جو اٹریکشن کی ہو رہی ہے تو وہ میڈیم کے تھرو ان کی جو لائنز ہے الیکٹر فیلڈ لائنز ہے وہ پاس ہو کے ایک سے دوسرے تک پہنچ رہی ہیں تو یہ میڈیم جو ہے یہ کتنی اجازت دے رہا ہے ان کو ایک دوسرے کو اٹریکشن شو کرنے کی اسے آپ نام دیتے تھے وہاں ایپسائلن ناٹ اگر آپ انہی دو چارجز کے درمیان کوئی اور ہارڈ چیز رکھ دیں کو کارڈ رکھ دیں کو پیپر رکھ دیں تو پھر آپ کہیں گے کہ ہم ایپسائلن ناٹ کے ساتھ ہی ایک اور فیکٹر ایپسائلن آر لگا دیتے ہیں وہیں پہ نیچے بان اوور فور پائی ایپسائلن ناٹ ایپسائلن آر اور پھر کیوں ون کیوں تو آور آر سکیل اب وہ ایپسائلن آر کیا ہے اس میڈیم کی پرمیٹیوٹی کو شو کر رہا ہے جو اس وقت چارجز کے درمیان دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ ڈائیلیکٹر کانسٹن کی ویلیو جس میڈیم کی جتنی زیادہ ہوگی اچھا وہاں فارولیں بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی انورس ہے ایپسائلن ناٹ ایپسائلن ناٹ ایپسائلن ناٹ ایپسائلن نا اوور کے نیچے تو یعنی وہ فورس آف اٹریکشن جو چارجز کے درمیان ہے وہ اس ایپسائلن ناٹ ایپسائلن آر کے انورسلی پرپورشنل ہے جتنی یہ ویلیو بڑی ہوگی ڈائیلیکٹر کانسٹن کی ویلیو جتنی بڑی ہوگی اتنی وہ فورس کو کم کر دے گا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائیلیکٹر کانسٹن کی ویلیو جس کی جتنی بڑی ہو اتنی وہ اس کے اندر جب آپ کسی چارجز کو رکھو گئے تو ان کی آپس کی اٹریکشنز کو اتنے ٹائم وہ کم کر دے گا جیسے وارٹر کی مثال لے لیں تو وارٹر ڈائیلیکٹر کانسٹن کی ویلیو ہے ایٹی ایٹ زیرو اچھا ایٹ زیرو کا مطلب کیا ہے کہ آپ دو آئینز جب اس کی پانی کے اندر ڈالیں گے تو ان آئینز کی جو آپس کی اٹریکشن ہے اس کو پانی کے مالی کیوز کم کر دیں گے اور کتنا کم کر دیں گے ایٹی ٹائمز کم کر دیتے ہیں ایس کمپیر ٹو دیٹ کہ جب وہ پانی نہیں تھا اس وقت جو فورس تھی اب جو فورس ہے وہ اس کے مقابلے میں ایٹی ٹائمز کم ہو چکی تو ڈائیلیکٹر کانسٹن دوسرے لفظوں میں ہمیں بتاتا ہے کہ کسی میڈیم کی اندر موجود جب آئینز چارجز آتے ہیں تو ان کی آپس کی اٹریکشن کو وہ کس حد تک کم کر سکتے ہیں ڈکریز کر سکتے تو یہاں پہ ایپسائلن مائنس ون یہ ڈائیلیکٹر کانسٹن آگیا جی اس طرح ایپسائلن پلس ٹو ایم آور دی تو اس فارمولے کو یوز کر کے ہم ٹوٹل پولاریزیشن پی ایم جو پی آئی اور پی او کا سم ہے وہ اس فارمولے سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں اس ایکیوشن کو ہم نام دیتے ہیں کلاسیس موسوٹی ایکیوشن سائنٹس دو ہیں ان کے نام سے ایکیوشن کا نام بنے جنہوں نے یہ پی ایم اس طرح نکال سکتے دوسرا ہے اب وہ جو پی آئی اور پی او ہیں وہ الگ الگ فائنڈ کرنے ہو تو ان کے بھی فارمولے ہمارے پاس ہیں ڈبائی سائنٹس کا نام ہے جس نے یہ دیا تھا کہ پی آئی جو وہ برابر ہے فور بائی تھری پائی این اے الفہ پی آئی اس ایکل ٹو فور بائی تھری پائی این اے الفہ پور بائی تھری پائی اور این اے تو کانسٹنٹ ہوگا نا ایوگرڈو نمبر این اے ایل فا آپ کا یہاں ایل فا کیا بھی ہم نے پیچھے بات کی تھی پولرائیزی بائیزی بیلیٹی یہ نیچے بھی لکھا ہے پولرائیزی بیلیٹی آف دا سبسٹانس کہ اس کی پولرائیز کرنے کی جو باور ہے وہ کتنی آجا دوسرا ہے پی او پی او برابر ہے فور بائی نائن پائی این اے میو سکیل آور کے ٹی اس میں باقی سب کانسٹنٹ ہے این اے ایوگرڈو کانسٹنٹ ہے کے بورڈز میں کانسٹنٹ ہے میو ڈائپل مومنٹ ہوگی اور ٹی ٹمپریچر ہو گیا تب ہی ہم نے بات کی تھی کہ پی او ٹی کے انیورسلی پرپورشنل ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے اور پی آئی میں ٹمپریچر نہیں آتا ٹھیک ہوگا اور ڈائپل مومنٹ جو میو ہے وہ بھی پی ہوگی دریکٹلی پرپورشنل ہے جتنی ڈائپل مومنٹ زیادہ ہوگی اتنی اس کی اورینٹیشن پولاریزیشن بھی زیادہ ہوگی اس کے سکیر کے ٹی پرپورشنل ہے یہ بھی ایم سی کیو کے طور پر آپ رکھ سکتے ہیں تو ان دونوں کی ویلیز الگ الگ فائنڈ کر لیں اور یا پی آئی او ایڈ کر کے پلس کر کے آپ پی ایم نکال سکتے ہیں یا ڈریکٹ اس فارمولے سے بھی ہم یہ جو ای مانس وانی پلس ٹو والا اس سے بھی پی ایم ٹوٹل پولاریزیشن ہم فائنڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس میں اس نے اسی کو کٹھا کیا ہے کہ پی ایم نکالنا تو یا تو یہ فارمولہ لگا لیں یا وہ پی آئی اور پی او والا سم اپ کر کے اس فارمولے سے بھی ہم نکال سکتے ہیں دوسرا ہے جی اسی میں ریلیشنشپ آف ریفریکٹنڈ ہے یا نہیں یہی جو پولاریزیشن ہے اس کا ریلیشنشپ ریفریکٹیو ڈیکس کے ساتھ بھی ہے کہ اس طرح کہ یہ جو اپسائلن آپ نے لکھا ہے ڈائیلیکٹک کانسٹنڈ ہے وہ اینڈ سکیئر کے ڈیکٹری پرپورچنڈ ہے اینڈ سے مراد کیا ہے ریفریکٹنگ ڈیکس ہے اور وہ کہتا ہے یہ جو ریلیشنشپ ہے اپسائلن ڈیکل ٹو اینڈ سکیئر یہ میکسیویل کی لیکٹو مگریٹک تھیوری آف لائٹ اس حوالے سے یہ لیا گیا تو اس میں یہ تب بیلیڈ ہے اگر سبسکانس آپ میں اس میں کوئی پرمنٹ ڈائیپول نہ ہو بلکہ وہی پہ انڈیوس ہوا ہو نمبر ایک نمبر دو لانگر ویویلنٹ ریڈییشن کی یوز کی گئی ہو شورٹر میزار بل پھر ویرییشن زیادہ آ جاتی انٹریکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے اور تیسرے نمبر پہ ریفریکٹیو ڈیکس ایز ناٹ میرڈ ان دا ریجنز اور ویویلنٹ ویر دا ریڈییشن ایز ابزاب کیا اب ریفریکٹیو ڈیکس نکالنے تو وہ والی آپ بیولنٹ یوز نہیں کریں گے جو وہ سبستانس جس کے اوپر آپ فال کر رہے ہیں وہ اس کی ایبزارپشن شروع کر دے جیسے یوویل ایڈ بھینگو اور وہ یوویل ایڈ کو ایبزار کر کے اپنے پائی الیکٹران کو اکسائیڈ کروانے میں یوز کر لے اس طرح کی ایبزارپشن والا کوئی سین ناو بس لائٹ آئے انٹریکشن یہ ہو کہ صرف اس کا رستہ بدل جائے تو ہم ریفریکٹ کی جگہ انٹ سکیئر کی ویلیو پوٹ کر سکتے ہیں انٹ سکیئر مائنس ون انٹ سکیئر پلاس ٹو ایم اوور ڈی بن جائے گا یہ آپ کی مولر ریفریکشن والی بھی پیچھے ہم نے ڈسکس کی تھی وہی والی شکل بن جاتی ہے جس کا مطلب انڈیوز پولاریزیشن جو ہے وہ آر ایم کے برابر آگئی اور وہ انٹ سکیئر مائنس ون اوور انٹ سکیئر پلاس ٹو اوور ڈی کے برابر اور اسی کو نکالنے کے ایک اور فارمولا ہم نے پڑا فور بی تھری پائی این نے الفا تو پی ایم نکالنا ہو تو آپ اس کو آر ایم پی ایم از ایکل ٹو آر ایم از ایکل ٹو پی آئی پار نان پولر مالکوز کے جو نان پولر مالکوز ہیں اس میں چونکہ اورینٹیشن والی بات تو پھر نہیں رہتی وہاں انڈیوز والی ہی پولرائزیشن ہوتی ہے نان پولر کے اندر تو نان پولر کے لئے یہ والی بات ٹھیک ہے کہ ٹوٹل مولر پولرائزیشن جو ہے وہ آر ایم کے برابر ہوگی کیونکہ وہ پی آئی کے برابر ہے اور پی او اس میں ہم کنسیڈر نہیں کریں گے نان پولر کے حوالے سے پولر میں چونکہ وہ بھی کنسیڈر ہوگا تو پھر وہ دونوں کا سم بن جاتا ہے جیسے یہ آہ پی ایم از ایکل ٹو یہ تھا اب اس نے پی آئی کے جگہ آر ایم لکھ دیا پلس آگے دوسری چیز بھی آگی فار پولر مالکوز ٹھیک ہوگی تو یہ اس کی کیلکولیشنز ہے پولرائزیشن کے حوالے سے اس کی ٹائپس اور اس کی فارمولہ وغیرہ